اسلام علیکم دوستو مجھے امید ہے آپ بلکل خیر خریت سے ہوں گے 3D Studio Mix 2018 میں میں آپ کو آج جو دورز ہیں اس میں ایزی لی آپ دورز بھی بنا سکتے ہیں ونڈوز بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو زیادہ یوز ہونے والی والز بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا فیلال میں آپ کو دور بتانتے ہیں لیکن دور اور ونڈو کا کنسیپٹ ایک ہی ہے یہاں پہ یہ تین قسم کے ایک تو سلائڈنگ ڈور ہمیں ملتا ہے پیوٹ ڈور ملتا ہے اور بی فولڈ یہ تینوں میں آپ کو بنا کر بتاؤں گا اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا لومین میں آپ جو ادھر اینیمیشن بناتے ہیں وہ اس میں ایمپورٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ایرر دیتا ہے نہیں دیتا ہے کیا صورتیان ہے لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ 3D Studio Mix میں جو آپ تھوڑی سی اینیمیشن بناتے ہیں وہ ادھر کنٹینیو اینیمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے سین کے حساب سے اینیمیشن نہیں ہوتی اگر آپ نے ڈور اینیمیشن بنا دی جیسے آپ ادھر ایمپورٹ کریں گے تو وہ خود ہی بخود ہی کھلتا باندھ ہوتا رہے گا کھلتا باندھ وہ اینیمیٹ ہوتا رہے گا لیکن آپ کے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا آپ بلکل بھی یہاں پہ اینیمیشن نہ بنائیں بلکہ ادھر اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ اپنے سین کے مطابق اپنی جو ویڈیو کے مطابق آپ جو ہے وہاں پہ اینیمیشن بنائیں لومین کا اپنا اینیمیشن سسٹم ہوتا ہے اس کا رینڈرنگ سسٹم اپنا ہے اس کی ساری انوائرمنٹ سسٹم اپنا ادھر جسٹ آپ موڈل بنا کے جائیں یہاں پہ میں آپ کو ڈور بنانا سکھاتا ہوں ابھی اور اس کے بعد اس کو اینیمیٹ کرنا بھی ابھی بتاؤں گا یہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کی جو ہے ورث لے لی اس کے بعد اس کی ڈپت لے لی اور پھر اس کی ہائٹ آپ نے لے لی یہ ہمارے پاس بن گئے ڈور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈبل ڈور یہ اگر ایک پلڑا ہے تو دو پلڑے ہم کہتے ہیں تو یہ درمیان میں دو پلڑے بن جائیں گے اگر اس سائیڈ پہ یہ فلپ ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس سائیڈ پہ فلپ ہو جائے گا ابھی اس میں اور کافی سارے آپشن ہیں اگر ہم اسے کھولنا چاہتے ہیں کھولنا چاہتے ہیں تو کھولیں گے کیسے یہ اوپن کا اوپن لکھا ہوا ہے تو یہاں سے اس کو ہم کھول سکتے ہیں اگر فلپ دوسری سائیڈ پہ کرتے ہیں تو یہ دوسری سائیڈ پہ کھولے گا جس سائیڈ پہ آپ کھولنا چاہتے ہیں اسی سائیڈ پہ یہ کھولے گا اس کے بعد آپ اس کی ورث بھی سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو فریم ہے فریم کی ورث آپ سیٹ کر سکتے ہیں فریم کی ڈیپٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کو مینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیچے آ جاتا ہے یہ تھکنے سے جو لیف ہے لیف یہ جو دروازے ہیں ان کی ان کی کیا ہے ان کی دروازوں کی جو تھکنے سے موٹائی یہ آپ اپنے سامنے ہیں یہ موٹے بھی ہو رہے ہیں پتلے بھی ہو رہے ہیں ان کے جو ریل یہ اس کی تھوڑی سیٹنگ ہے اس کی جو اندر نہیں ہے اندر کرو سا بنا ہوا اس کی جو ہے سیز وہ کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں بوٹم ریل سائز جو ہے وہ کم زیادہ اوپر نیچے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا یہ پینل پینل کو آپ جو ہے اس کو اور یہ پینل آپ کو کتنے چاہیے اس میں جو میں آپ کو جو ہے یہاں پہ اس کی پینلز جو ہے وہ آپ شینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ درمیان میں آپ جو اس کی مختلف آپ اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جیسے آپ چاہتے ہیں باقی اگر آپ اس کو انیمیشن دینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو انیمیشن دوں تو انیمیشن کا ایک سیمپل سا تریقہ ہے کہ یہ جو آٹو آٹو لکھا ہو ہے آٹو کی موڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں آٹو کی موڈ جب اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ اوپر والی پٹی لال ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ لال ہو جائے گی جب پٹی لال ہو جائے گی تو یہ بھی آپ کی انیمیشن جو ہے یہ آپ اس کو انیمیشن دے سکتے ہیں یہاں پہ میرا دور اگر بند ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ابھی کھل جائے نا تو ادھر سے میں اس کے جو فریم ہے فریم اس کے میں آگے لے کے جاؤں گا پچیس تیس فریم جہاں بھی اور یہاں سے اس کو میں اوپن کر دوں گا ٹھیک ہے یہ تری ڈی سٹوڈیو میکس میں جو اس کے لیے اپنے لیے ہی آپ کرتے ہیں بلکہ لومین میں بھی مڈوٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لومین کے لیے آپ اس کی اپنی جو انیمیشن ہے وہی بنائیں ابھی میں اس آٹو کی کو آف کر دیتا ہوں ادھر پلے کر کے چیک کرتا ہوں کہ یہ کیا صورتحال ہے آگے کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن یہ تیس سیکنڈ تک میں نے اس کی بنائی ہے یا یہاں پہ میں یہاں پہ اس کو ایک اور آٹو کی دے دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا بند کر دیتا ہوں ابھی چلا کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نا خود بخود یہ کھل بھی رہا ہے تو خود بخود یہ بند بھی ہو رہا ہے تو یہ تھوڑا سا کنسپٹ ہے باقی اس کو اگر آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں لومین میں ایک میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹا سا اور میں آپ کو کنسپٹ بتا دیتا ہوں اس کی جو روٹیشن کا پیوٹ ہوتا ہے یہ ابھی یہاں سے میں لے لیتا ہوں باکس لے لیتا ہوں یہاں سے میں نے باکس کریئٹ کیا جیسے میں نے ایک دروازہ بنا دیا ٹھیک ہو گیا ابھی اس کو میں روٹیٹ کروں گا اگر تو یہ کدھر سے روٹیٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ سنٹر سے روٹیٹ ہوگا یہ سنٹر سے روٹیٹ ہوگا لیکن میں جاتا ہوں کہ یہ ایک کارنر سے روٹیٹ ہو تو کیسے کریں گے کہ یہاں پہ ایک ہائرک کی کا ایک لفظ ہے اور یہاں پیوٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ افیکٹ پیوٹ اونلی پہ کلک کریں گے تو یہ ادھر آپ کے پاس ایک ایکسز میں وہ ایک شو ہو جائے گا یہاں سے اس کو موو کروائیں اس کی آپ سیٹنگ بنا لیں کہ جہاں پہ آپ نے سیٹ اس کو کرنا ہے جہاں پہ آپ سیٹ کریں گے یہ ادھر سے ہی یہ موو کرے گا ابھی اس کی سیٹنگ میں نے یہاں کر دی تو یہاں اس کو میں نے آف کر دیا ابھی یہ ایکسز اس کے یہاں پہ آگئے ہیں اور میں یہاں سے ابھی اس کو روٹیٹ کروں گا تو یہ سنٹر کی بجائے یہ سائیڈ سے روٹیٹ ہو جیسے دروازہ کھلتا ہے تو ایسے لیکن اگر اس کو لومین میں آپ ایمپورٹ کریں گے تو یہ اس کا جو ہے یہ سنٹر میں ہی رہے گا پیوٹ جو ہے وہ سنٹر میں رہے گا لیکن گوگل جو سکیچ اپ ہے گوگل سکیچ اپ اس میں ایسا نہیں ہے دیکھیں میں نے اس کا پیوٹ یہاں پہ سیٹ کی ہے ابھی میں اس کو ایکسپورٹ کرتا ہوں لومین کے لیے تو کیا اس کا رسپونس ملے گا ابھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں ڈی اے ای فائل میں کر لیتے ہیں وہ تھوڑی فائل ایزیلی جو ہے وہ اپن ہو جاتی ہے یہاں پہ سیو کر لیتے ہیں اس کو سیو کر لیتے ہیں ابھی یہاں پہ لومین میں چلے جاتے ہیں اور یہاں سے اس کو کر لیتے ہیں ایمپورٹ دیکھیں ایک تو سنٹر میں ہے دوسرا اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے اس کی انیمیشن کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ایر انیمیشن آپ نے دینی ہے ٹری ڈی سٹوڈیو میکس کی انیمیشن جبکہ پیوٹ تو وہاں پہ میں نے کیسے سیٹ کیا ہے سائیڈ پہ سیٹ کیا ہے لیکن ادھر وہی پہ سنٹر پہ ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ انڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو کلیر کروں گا آج کی ویڈیو میں اتنا کچھ ہی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں لوہوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ